الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عبادہ اللذین استفاء خصوصاً على افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترا في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوماً للشیاطین واعقدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم و بئس المصیر اذا القوا فيها سمعوا لها شهیقاً وهی تفور تکاد تمیز من الغیز كلما القی فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نزیر قالوا بلى قد جاءنا نزیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شیئ إن أنتم إلا في ضلال كبیر وقالوا لو كنا نسموا و نعقل ما كنا في أصحاب السعیر فاعترفوا بزنبهم فسحقاً لأصحاب السعیر إن الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العزیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدة من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمين آمین ہمارا یہ وسلسل درس شکل میں اور گروپوں کی صورت میں اس کے بارے میں قرآن مجید کی کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ان کی ایک تقسیم تو بہت قدیم ہے دور صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور وہ ہیں منزلیں تلاوت کے لیے ہیں کہ ایک منزل روزانہ انسان تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے اس میں یہ نہیں ہے کہ صفحے گن کر مرابر مرابر ساتھ حصوں میں تقسیم کیے گئے ہوں بلکہ مکمل صورتیں ہیں لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ایک ترتیب اس میں قائم ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر الگ کر لیا جائے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک نہائے جامع مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کے بعد سے تقسیم یہ ہے کہ پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ ہے تیسری میں ساتھ ہے چوتھی میں نو ہے پھر گیارہ ہے پھر تیرہ ہے یوں سمجھ یہ کہ یہ بہتا چلا جا رہا ہے سیڑھی جو ہے بڑے ہی ایک حساب سے بڑھ رہی ہے البتہ حزب مفصل جو کہلاتا ہے آخری اس میں پینسٹھ صورتیں ہیں وہ بھی پندرہ کا ملٹیپل بنتا ہے تیرہ کا تیرہ ذرہ پانچ پینسٹھ اس کے اندر بھی ایک حسن ہے عددی اعتبار سے ان میں مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اصل پیش نظر یہ ہے کہ تقریباً مساوی ساتھ حصے ہو جائیں بلکل مساوی نہیں ہے اس میں سے جو پہلا گروپ ہے پہلی منزل سوا پانچ پارے کی ہے بعض جو ہیں وہ چار پارے سوا چار پارے کے لگ بگ ہیں آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ چھبیسوے پارے میں سورہ قاف ہے ستائیس اٹھائیس 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 تیس تقریباً سوا چار پارے اس کے بنیں گے تو بلکل برابر نہیں ہے البتہ تقریباً مساوی ساتھ حصے یہ سات منزلیں جو ہیں اور ان کو سات احضاب بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ قدیم ہے ان کا ذکر آپ کو دور صحابہ سے مل جائے البتہ باز یہ قریب میں نظم قرآن کے زمن میں جو خاص ایک غور و فکر مولانا حمیج الدین فراہی رحمت اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا اور اس میں یقیناً کچھ پیش قدمی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی تو اگرچہ مولانا اصلاحی کی بہت سی تفسیری آراز سے بھی ہمیں اختلاف ہیں خاص طور پر حد رجم کے بارے میں جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے اس کے بنا پر تو شدید صدمہ بھی ہے اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم کس معاملے میں منکرین حدیث اور منکرین سنت کی صفح میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے اور تفسیر قرآن کے زمن میں اور بالخصوص تدبر قرآن کے زمن میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو مولانا فراہی نے جو نظم قرآن کا تصور پیش کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں مولانا اصلاحی اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس حقیقت کے نشاندہی کی ہو واللہ عالم کہ جس طرح قرآن مجید کی یہ سات منزلیں تلاوت کی ہیں ایسے ہی سات گروپ ہیں اور یہ معنوی تقسیم ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے اور اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں پر تو مکیات مدنیات ایک گروپ پھر مکیات پھر مدنیات دوسرا گروپ پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک معنوی رب قائم ہوتا ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے ایک اس کا عمود ہے اسی مرکزی مضمون کا جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا اسی گروپ کے اور دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آئے گا اور وہ مضمون گویا کہ اس عمود کی حد تک اس گروپ میں مکمل ہو جائے گا اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے اس کے بابین ایک عجیب اکسی نسبت ہے ریسی پروکل ریشو ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک صورہ فاتحہ بہت چھوٹی ہے خجم کے اعتبار سے اگرچہ مانوی اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے بھی مساوی اسے قرار دیا جا سکتا ہے اساس القرآن ام القرآن اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے مطابق تو حضور نے خود اس کو قرار دیا ہے والقرآن العظیم جو صورہ حجر میں آیت آئی ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ تو حضور نے فرمایا یہی صبع مصانی ہے یہی قرآن عظیم ہے تو اپنی جگہ وہ معنویت کے اعتبار سے اس کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے بہت ہی مختصر جبکہ چار طویل ترین مدنی صورتیں صورہ بقرہ صورہ آل عمران صورہ نساء صورہ مائدہ سوا چھے پارے کے لگمک جو ہے یہ مدنیات ہیں اب بالکل یہ نسبت جو ہے اس آخری گروپ میں آ کر یہ اب یہ اکسی ہو گئی ہے ریسی پروکل ہے نسبت الٹی ہو گئی ہے کہ اس گروپ کے اندر اڑتالیس صورتیں شامل ہیں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تلاوت کا جو آخری بنزل والا معاملہ ہے آخری بنزل وہ صورہ قاف سے شروع ہو جاتی ہے اس میں گروپ دو ہیں صورہ قاف سے لے کر صورہ واقعہ تک مکی صورتیں صورہ حدید سے صورہ تحریم تک دس صورتیں مدنی یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا یہ چھٹا گروپ ہے اور ساتھوہ گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے صورہ ملک سے اور صورت الناس پر ختم ہوگا یہ جو ارتالی صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً کل کی کل مکی صورتیں ہیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ نہ ہونے کے مرابر رہ گئی اور بہت سی صورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو مدنیات ہیں وہ مختلف فی ہیں پانچ صورتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان ارتالیس میں سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مدنی ہیں جن میں سے متفق علی صرف ایک ہے اور وہ صورت النصر ہے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے باقی دو صورتیں اور ہیں صورت البینا اور صورت الزلزال یہ ساتھ ساتھ ہیں ان کے بارے میں بھی بعض مصاحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی صورتیں ہیں اسی طریقے سے آخری دو صورتیں معوضتیں ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات تو گویا کہ کل پانچ صورتیں بنتی ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہیں ان اٹھالیس میں سے کہ یہ مدنی ہیں ان میں سے بھی چار مختلف ہی ہیں متفق علیہ جو ہے وہ صرف ایک صورت بنتی ہے وہ صورت النصر ہے میری اپنی ایک رائے ہے اس کے زمن میں لیکن اول تو یہ کہ میں اس پر فی الحال جازم نہیں ہوں جب اس مقام پر پہنچوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایک رائے حتمی طور پر قائم کروں گا بورانہ اسلاحی صاحب کی چونکہ ذکر سے بات شروع ہوئی تھی تو یہ ارز کر دوں کہ ان کے نزدیک آخری پانچ صورتیں مدنیات ہیں صورت النصر اس کے بعد صورت اللہب اور پھر صورت اخلاص اور معوضت ہیں اور اس میں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں تک صورت اللہب کا تعلق ہے اس میں تقریباً جمعہ ہے کہ وہ مکی صورت ہے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہیں صفحہ پر کھڑے ہو کر اور ابو لہب نے اس وقت وہ بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے تبل لکا لہذا جمعتنا تو تقریباً اجماع ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تبت یدابی لہابی انبتب لیکن مولانہ اسلاحی صاحب کی اپنی ایک تعویل ہے انہوں نے اسے مدنی صورت قرار دیا ہے تو بارال میں ابھی اپنی رائے جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پہلے گروپ اور آخری گروپ میں یہ ریسی پروکل ریشو ہے اکسی نسبت ہے کہ پہلے گروپ میں تقریباً تمام صورتیں سوہ چھ پارہ اور یہ مدنیات پر مشتمل ہیں اور مکی صورت صرف صورہ فاتحہ ہے اسی طریقے سے آخری جو یہ گروپ ہے صورہ ملک سے صورت الناس تک اگرچہ تعداد اس میں سب سے زیادہ ہے صورتوں کی اٹھالیس صورتیں ہیں لیکن ان میں مادود چند یہ مدنی ہے اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں یہ جو آخری دو گروپ ہیں صورہ قاف سے لے کر اور صورہ تحرین تک چھٹا گروپ اور صورت الملک سے لے کر اور صورت الناس تک یہ ساتھا گروپ ان دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے اور وہ ہے انذار انذار آخرت قیامت کی خبر دینا اور متنبع کرنا کہ لوگو تمہیں مرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جانا ہے موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کا نام ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر اور یہ جو یہاں سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کے بھی دو حصے ہیں ایک برزخی زندگی ہے اور دوسری پھر وہ حیات اخروی ہے بعث بعد الموت کے بعد اور وہ ہے اصل زندگی وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ نَحِيَ الْحَيَوَانَ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ اس زندگی کے اعمال کا نتیجہ اس زندگی کے اندر برامد ہوگا تمہارے لئے کوئی ایسکیپ نہیں ہے کوئی فرار نہیں ہے کہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے تم ایک امتحان سے دوچار کیے گئے ہو اس حیات دنیوی میں اور اس کا نتیجہ یوم القیامہ کو برامد ہوگا اور لازمًا جزا و صدا ہو کر رہے گی جیسے کہ حضور کے ایک ابتدائی خطبے کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَمَا تَنَامُونَ سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَمَا تَسْتَيْقِذُونَ سُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ سُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ عِسَانًا وَبِسُوِ سُوَعَ وَإِنَّهَا لَجَنَّةُ الْعَبَدَىٰ اَوْلَنَارُ الْعَبَدَىٰ کہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے ہو پھر تمہیں لازمًا اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو پھر لازمًا تمہارا حساب کتاب ہوگا محاسبہ ہوگا پھر لازمًا تمہیں بدلہ ملے گا اور وہ بدلہ کیا ہوگا بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی مری سدہ اور وہ کیا ہے وَإِنَّهَا لَجَنَّةُنَا بَدَىٰ اَوْلَنَارُنَا بَدَىٰ یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا وہ پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہے اصل میں کہ جو ان صورتوں کا بالخصوص اس کی جو مکیات ہیں ان کا مرکزی مضبور ہے اس میں خاص طور پر وہ انداز جو ہے جو اب ہم اس آخری گروپ میں دیکھیں گے وہ ہے چونکا دینے والا انداز ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی جس سے زہول ہو چکا تھا ذہن سے دور ہو چکی تھی اور جس سے کہ اچانک ایک چہمے بوئی شروع ہو گئی چنانچہ یہ تیسری صورت جو آئے گی اس صورت تیس ورپارے میں اب یہ انداز جو ہے پھر آخری پارے میں آپ کو ملے گا یہی انداز یہ انداز جو ہے اس سوتوں کو جگانے کا انداز ہے نیند کے باتوں کو بیدار کرنے کا انداز ہے جھنجوڑنے کا انداز ہے اس سوچیں غور کریں اسی طریقے سے سورت القارعہ کے بعد جو آئی اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی تم اس وقت اسے نظر انداز کیے چلے جا رہے ہو تم اس کے بارے میں کچھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں یہی انداز جو ہے یہ انداز جو ہے ان سورتوں کا یہ نمائیہ ہے بہت اکثر و بیشتر میں اگرچہ پاس دوسری سورتوں کے اندر بہت دوسرے حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے اس گروہ میں خاص طور پر یہ انداز جو ہے وہ چوکانے کے انداز میں ہے جس کے بارے میں کہ مولانا حالی کی وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی جس کے نتیجے میں چاہے لوگوں نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن اپچے میں گوئی شروع ہو گئی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ کیا خبر دے رہے ہیں کسی نے کہا یہ انہونی بات ہے نہیں ہو سکتی ناممکن ہے جب ہم مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے عظاما ناخرہ ہڈیاں بھی ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تو چاہے کسی نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن یوں سمجھ لیے کہ ایک بحث شروع ہو گئی ایک گفتگو شروع ہو گئی وہ شروع کر دینا کا ادھر حقیقت یہ انداز ہے کہ جو ان صورتوں کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر میں آپ کو ملے گا بس اس تمہید کے بعد صورت الملک جس کا عماج آغاز کر رہے ہیں اس کے بارے میں جان لیجے کہ اس صورت مبارکہ کی بھی فضائل میں بہت سے روایات موجود ہیں اور اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے یہ صورت بھی اوراد میں سے ہے یعنی ورد جس کو بنایا جائے اور اس کو پڑھنا جو ہے اس کے اندر بہت سے منفات مزمر ہیں اور یہ صورت بھی جیسے کہ سابقہ گروپ کی پہلی مکی صورت سے صورت قاف یہ بھی اسی جامعیت کی حامل ہے اس میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے بھی بہت اہم مدامین آئے ہیں پھر یہ کہ ایمانیات سلاسہ توحید عظمت خداوندی اللہ تعالی کی جلالت شان اسی طریقے سے معاد بعض سے بعد الموت جنت اور دوزخ کا ذکر اسی طریقے سے نبوت کا ذکر رسالت کا ذکر اور پھر یہ کہ استدلال آفاق و انفس سے یہ ان تمام مدامین کے اوپر یہ سورہ مبارکہ بہت جامع ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اس میں بعض آیات بڑی اہمیت کی حامل ہے ایک تو حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اور ایک نفسیات انسانی کے اعتبار سے بارحال اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کر رہے ہیں تبارک اللذی بیدہ الملک پہلا نفس جو ہے تبارکہ بہت بابرکت ہے ایک کو یہ تفاعلہ یہ جو وزن ہے اس میں مبالغے کا مفہوم ہے بہت بابرکت لیکن برکت کا مفہوم کیا ہے یہ تبارکہ کا نفس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان میں نو مقامات پر آیا ہے اور ان میں سے یہ نوٹ کیجئے کہ تین مقامات صرف ایک سورة الفرقان میں ہیں اس کا بھی آغاز ہوا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرا پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے تبارکہ سے پھر یہ آخری رکو شروع ہوتا ہے تبارکہ سے تو تبارکہ کا بفہوم کیا ہے اس کا جو مادہ ہے برک برکن اس کو کہتے ہیں جو اونٹ کا سینہ ہے اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سینہ زمین پر ٹکتا ہے اور کچھ جگہ پر بھی جیسے تو ایک کوہان ہے اس کے اوپر لیکن وہاں بھی ایک ایسا پیڈ بنا ہوا ہوتا ہے بہت مضبوط کہ جب وہ گویا کہ ٹک گیا تو اب اونٹ پورے طور پر زمین پر متمکن ہو گیا ہے اور وہ پورے اتمنان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اسی سے مفہوم جو اس کا نکلا ہے وہ کسی چیز میں ثبوت اور ثبات اور کسی چیز کے اندر جمعوں کی کیفیت پیدا ہو جانا مثلا ابترکو فی الحرب یہ جو مفردات امام راغب ہیں ان میں یہ مباحث آپ کو مل جائیں گے کہ عرب کہتے تھے ابترکو فی الحرب ابترکو فی الحرب کے معنی ہے ثبتو ولازمو موضع الحرب جم گئے جنگ کے اندر اور وہ جنگ کی جگہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا میدان میں ان کے قدم جم گئے یہ جماؤ اور ٹھیراؤ اسی سے جب اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ لفظ آتا ہے تو یہ ہے ثبوت الخیر الالہی اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے اللہ کے جو عحسانات ہیں اللہ کی طرف سے جو خیرات اور حسنات ہیں اپنی مخلوق کے لئے ان میں جماؤ پیدا ہو جانا اور پھر اس میں مبالغے کی شان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض رسانی جو ہے اس کے اندر تسلسل اس میں دوام اس میں پائداری پیدا ہو جانا یہ ہے تبارکہ کا مفہوم تبارکاللزی بیدہ الملک بہت بابرکت بہت فیض رسان بہت عظمت والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی بیدہی اس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ مختلف جو الفاظ آتے ہیں ید ہے چہرہ ہے وجہ ان تمام کے بارے میں جو ہمارا اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان پر اجمالاً ایمان باقی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو کسی تجسین یا کسی جسم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے اور اکثر اور بیشتر اس سے مراد ہوگی یعنی استعارہ کے ید سے مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبضہِ قدرت کسی کے ہاتھ میں ہونا یعنی اس کے اختیار میں ہونا اس کے قبضے میں ہونا بے یدہی الملک اسی کی قبضے میں ہے پادشاہ اسی کا اختیارِ مطلق ہے ملک پر پادشاہی پر یہ لفظِ ملک جو ہے اب اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ جو صورتیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہِ حدیث سورہِ تغابن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے بتقرار و اعادہ آیا ہے سورہِ حدیث کی ابتدائی چھے آیات آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا اور ذات و صفاتِ باری تعالیٰ کے زمن میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں نے بارہا عرص کی ہے کہ عظیم ترین اور جامع ترین مقام جو ہے وہ سورہِ حدیث کی پہلی چھے آیات پر مشتبیل ہیں اس میں بھی دو مرتبہ لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ دوسری آیت میں لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ يُحِي وَيُمِيد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِير اور پھر اختتام پر آتا ہے لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْعُمُورِ بلکہ ادھر سے بھی سمجھئے کہ یہ دوسری آیت ہے وہ جو دوسری آیت آئی ہے وہ آخیر سے لَافْتْ بَٹْ وَنْ ہے لیکن چھے آیتوں میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس شیئے کا اس بات کہ حکومت اور اختیار اس کائنات کا کل اختیار اس کی کل پادشاہی دی فیکٹو بھی دی جورے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اسی طریقے سے سورہ تغابن میں لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ اور اس ملک کے ساتھ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ کی خصوصی مناسبت ہے وہ پادشاہت کے جو جس میں کہیں اجز ہو بادشاہ اگر کمزور ہو گیا ہو تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہی میں خلل پیدا ہو جائے گا پھر وہاں فساد علماء ہو جائے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ تاما اور قدرتِ کاملہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ سورہ حدید میں بھی فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ يُحِي وَيُمِيد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ بلکل اسی کے ساتھ مناسبت اس آیاء مبارکہ کی ہے تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ بہت بابرکت بڑی عزمت والی بہت فید رساں ہے وہ ہستی جس کے قبضے میں ہے کل پادشاہی اور وہ ہر شے پر قادر ہے کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں یہ بات میں ارز کر چکوا ہوں بارہا اس وقت میں صرف اجمالہ نہیں اس کے طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک معرفتِ ذات ہے ایک معرفتِ صفات ہے معرفتِ ذات ہمارے دائرے سے خارج ہے وَرَا الْوَرَا ثُمَّ وَرَا الْوَرَا ثُمَّ وَرَا الْوَرَا اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے ہماری قوتِ فکریہ قوتِ متخیلہ قوتِ متصورہ یہ سب کی سب جو ہے وہ عاجز ہیں اَعْبُرُوَ اَزْوَحْمُ قِيلُ قَالِ مَنْ بات ختم ہوتی ہے سارا اب ہمارا جو ہے انحصار وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کی معرفت چنانچہ یہی الفاظ آئے ہیں ایمانِ مجمل میں آمنتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَسْصِفَاتِهِ یہی ہمارے پاس کل جو ہے ہماری رسائی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماع اب ان صفات اور اسماع میں سے دو صفات ہیں اہم ترین جس کا قرآنِ مجید میں نہایت قسرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے قدرت اور علم اور اکثر و بیشتر جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہوا ہے ابتدامِ صفتِ قدرت کا ذکر اور اختتام پر صفتِ علم کا ذکر سورہِ حدید کا چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے ان چھے آیات میں بھی دیکھئے کہ ابتدامِ پہلی آیت میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیل اور اس کے بعد اختتام کیا ہوتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ سینوں کے اندر جو راز مخفی ہیں نفن ہیں جو ارادیں اور نیتیں ہیں ان سب کا بھی جاننے والا ہے اسی طریقے سے سورہِ تغابن میں شروع میں فرمایا یُصَبِّحُ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْفِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِیل اور چوتھی آیت کُل کی کُل مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم پر یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْفِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُونَ بلکل وہی نسبت آپ کو اس رکوبے نظر آئے گی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں شروع میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِیل اور اختتام پر اس رکوبے وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِيرُ عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِيرُ بلکہ اس سے پہلے کی آیت وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُونَ تو یہ نسبت وہی ہے کہ آغاز اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے بیان سے اختتام اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بیان سے ان دونوں کی اہمیت جو ہے وہ درحقیقت معاد سے متعلق ہے کہ معاد کے زمن میں باسِ بادل موت کے زمن میں جزا و سزا کے زمن میں حساب کتاب کے زمن میں جو وسوسِ ذہنِ انسانی میں آتے ہیں وہ پہلا وسوسہ وہ ہے جس کا علاج ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے اوپر یقین یعنی وسوسہ یہ ہے کیسے ہوگا مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ آج کا کوئی نوجوان جس نے تھوڑی سی فیزکس پڑھ لی ہو کیمسٹری پڑھ لی ہو وہ کہے گا کہ وہ تو ان کے ایٹمز بھی جو ہے وہ تحلیل ہو چکے ہوں گے یا ان کے پروٹرونز اور نیوٹرونز بھی نمالوں کہاں سے کہاں جا چکے ہوں گے اب کہاں ان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکے گا اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا مراقبہ کرنا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ اگر اس کا مراقبہ ہوگا تو یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا اس کی بنیاد اس کی جڑکٹ جائے گا اسی طریقے سے دوسرا وسوسہ یہ آتا ہے کہاں اللہ کے علم میں یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی ایک انسان پوری عمر میں جو عمل کرتا ہے ایک دن میں کیا کیا اس کے اعمال ہیں کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں کیا کیا وسوسے آ رہے ہیں کیا کیا وہ اپنی جو ہے منصوبہ بندیاں کر رہا ہے کہاں یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں ہوں گی کہاں علم میں ہوں گی اب اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے صفت عید يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّا جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی فرمایا حضرت لقمان کی جو نصیحت تھی اپنے بیٹے کو تو اللہ تعالیٰ نہاہد باریک بین ہے باخبر ہے کوئی شئے اس کے علم سے باہر نہیں ہے ہر شئے اس کے علم میں جیسے ایک جگہ فرمایا وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَعْبِسِنْ نہ کوئی تر ہے شئے نہ کوئی خوشک ہے مگر اس کے علم میں ہے یہاں تک کہ کوئی پتہ درخ سے نہیں گرتا کوئی ظلمات البرر والبہر کے اندر کوئی کوئی شئے نہیں ہے کہ جو گرتی ہو یا حرکت کرتی ہو مگر اس کے علم میں ہے تو یہ سارا ایمفیسس جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر اس کا بھی براہ راست تعلق معاب کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بھی آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا ذکر ہے اور اس رکوع کا اختتام پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر ہوگا تبارک اللہذی بیدہی الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ مَحْسَنُ عَمَلًا میں نے تمہید میں جو دو مرتبہ الفاظ کہے کہ اس سورہ مبارکہ میں فلسفہ اور حکمت قرآنی کے بہت اہم بعض مضامین ہیں تو یہ دوسری آیت جو ہے یہ در حقیقت فلسفے سے اور حکمت قرآنی سے بہت گہری نصبت رکھنے والی ہے اس لیے کہ زندگی کا معال کیا ہے یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے پہلی بات یہ زندگی کا آغاز و اختتام کیا ہے پھر یہ کہ یہ زندگی جو ہمارے نزدیک گویا کہ اکثر و بیشتر ہم زندگی اسی کو قرار دے دیتے ہیں اس زندگی کا مقصد کیا ہے اس کی اصل غرض و غائط کیا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ بنیادی فکر سے متعلق اور فلسفے سے متعلق مسائل جن کو اس آیاء مبارکہ کے اندر ڈیل کیا گیا پہلی چیز جو بڑی اہم ہے جس نے پیدا کیا تخلیق فرمایا ہے موت کو بھی اور حیات کو بھی اب یہاں پر جہاں تک حیات کا ہمارا تاثر ہے تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک مصمت وجودی حقیقت ہے لیکن موت کے بارے میں ایک بغالتہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ قیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام ہے چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بہتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تیسرے لکو میں جو آیت آئی کہ فتک فرون باللہ وکنتم امواتا فاہیاکم ثم یومیتکم ثم یحییکم وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم حیات اس کے بعد لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا ہے تو یہاں چونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتبو ہو چکی ہے لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں خلق الموت والحیات موت بھی در حقیقت مخلوق ہے یہ ایک مصبت حقیقت ہے جس پر کے تخلیق کا عمل گزرا ہے یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا یہ ایک مصبت وجودی حقیقت ہے موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے اس لیے کہ آدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا آدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا آدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بلکل منافی ہو جائے گی زد ہو جائے گی لہذا جیسے زندگی ایک مصبت حقیقت ہے جس پر کے لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے ایسے ہی موت بھی ایک مصبت وجودی حقیقت ہے جس پر کے عمل تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے اب اس میں دیکھئے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنے والی ہے اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں ہے وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکلز آف فیت جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا وہ حیات اخربی وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے حیات برزخی ہے اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اسطلاح ہے عذاب قبر تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہو جائے کا نام نہیں ہے بارا اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو عبدی زندگی ہے اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے یقیناً وہ پچھلا دھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں حیات دنیوی حیات اخروی اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل ہیں لیکن ایک حیات اس سے پہلے ہے ایک موت اس سے پہلے آ چکی ہے یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامز پہلو ہے مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی اس لیے کہ جو حکمت کے غامز مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے فلسفہ کے لیے نہیں ہے بہت عالی عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ آمیوں کے لیے بھی ہے عوام کے لیے بھی ہے لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گریفت میں آ جائیں سب کے علم کی سطح تک اُرسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے اور باقی چیزیں جو ہے ان کے طرف صرف اشارہ اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے اور آقلانہ اشارہ کافی ہے آقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے وہ جب وہاں سے گدریں گے وہ ڈیرہ لگا کر بیٹھ جائیں گے جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی کیفت اکفرون باللہ وَكُنتُمْ اَمْوَاطًا فَاعْيَاكُمْ معلوم وہاں چار ادوار ہیں ایک موت پہلے تھی پھر اس کے بعد احیاء ہوا ہے پھر اب یہ زندگی آئی ہے پھر اماتہ ہوگا پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا پھر احیاء ہوگا اور پھر وہ زندگی عبدی ہو جائے گی لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن یہ دو نام ہیں سورہ مبارکہ کے اس کی جو آیت ہے اور میں نے سن چھے آسٹھ میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے جو پہلے ہفترودہ نے اقسام میں چھپا پھر مساق میں چھپا پھر حکمت قرآن میں چھپا میں بار بار چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہیں پہلی مرتبہ اس میں میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ہے ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میساق میں وہ آیت مبارکہ جس میں سراحت کے ساتھ دو اماتے اور دو احیاء اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اے ربنا امدتا نسنتین وا احییتا نسنتین فاعترفنا بظنوبنا فہل الہ خروج بھی سبیل اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ جلایا یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا اماتہ کے معنی مارنا کسی شئے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتہ ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جا رہا ہے اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات پر اسی طرح وہاں دونوں مرتبہ بہت مقدم ہے حیات پر اور اسی طرح اس آیاء مبارکہ میں رَبَّنَا أَمَدْتَنَسْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَسْنَتَيْنِ فَعْطَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَحَلْعِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ رَبْ ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا یہ اس رکو میں بھی وہ لفظ آیا ہے فَعْطَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ تو انہوں نے اعتراف کر لیا وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا فَحَلْعِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے کوئی شکل ہے یعنی اگر چار پانچ ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور یعنی جب اس طریقے سے دو مرتبہ اماتہ ہو چکا دو مرتبہ احیاء ہو چکا تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے کوئی اور محلت مل جائے وہ یعنی دلیل کے طور پر فَحَلْعِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ کی جو استدعاء ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لیا گیا تو نے دو مرتبہ ہمیں مارا دو مرتبہ جلایا تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع انایت ہو جائے اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا شاید آپ چونکے ہو کہ در حقیقت یہ چار نہیں پانچ ادوار ہے اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے تب ہی تو اماتہ ہوگا تو حیات اولہ پھر اماتہ اولہ ہوا ہے پہلی موت ہوئی ہے پھر احیاء اولہ یہ دوسری زندگی ہوئی پھر اماتہ ثانیہ دوسری مرتبہ کا موت کا وارد کیا جانا اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا اور اس کے بعد زندگی گویا کہ تین زندگیوں کے مابین دو موتیں ہائل ہیں اب نوٹ کر لیجے اس کو وہاں ثابت یہ ہوا تین زندگیوں کے مابین وقفیں ہیں دو موتوں کے پہلی زندگی پھر موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی اب اس کو نوٹ کیجئے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض ادرات آدھیاں نئے ہیں پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالمِ ارواح میں اس کے لیے لفظِ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے ایجاد یا ابداع اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی مارکت العرہ تصنیف ہے امام الہنشاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے اور پہلا باب جو ہے اس میں افعالِ الہی اللہ تعالیٰ کے تین بنیادی افعال پر بحث کی گئی ہے اللہ کے تین کام بنیادی ہیں پہلا کیا ہے ابداع یعنی عدمِ محس سے وجود بخشنا یہ ابداع ہے دوسرا ہے خلق خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دینا یہ خلق ہے اور تیسرے تدبیر اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہیں وہ ان تین کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے تین بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے ابداع عدمِ محس سے وجود بخشنا اسی لئے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا خلق نہیں اس لئے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من سلسال کالفخار پیدا کیا انسان کو بنایا انسان کو بٹی سے کھنکتی ہوئی بٹی سوکی ہوئی سوکا گارہ جو سوک کر کھنکنے لگا ہے وَقَلَقَلْ جَانَّ مِمْ مَارِجٍ مِّنْ نَارِ اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے وَقَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْنْ حَي ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے مالوہ خلق کے ساتھ کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی البتہ پہلا مرحلہ ایجاد و عبداء وہ وہ ہے جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی عدمِ محس سے انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریئیشن ایکس نہیں لو عدمِ محس سے کریئیٹ کرنا یہ ہے ایجاد و عبداء پھر ایک شے سے دوسری شے دوسری سے تیسری پھر امتزاج ان کا ان کو جوڑ کر بنانا ایک کی شکل بدل دینا یہ ہے خلق اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے عوامر یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے یہ ہے تدبیر تو یہ تین بنیادی افعال ہیں میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظِ خلق موضوع نہیں ہے وہ ہماری تخلیقِ اول جو ہے وہ جو تخلیقِ اول ہے ہماری وہ عالمِ ارواح میں ہوئی ہے اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب ہوگا اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا ظاہر بات ہے زندگی تھی نہ صرف زندگی تھی پورا شعورِ ذات موجود تھا ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ تو جب تک کہ سیلف کانشسنس نہ ہو شعورِ ذات نہ ہو معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے اقرار کیا جاتا ہے بقائمِ حوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم ہے ہم اس شعورِ ذات کے ساتھ زندہ تھے اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے صرف ارواح کی شکل میں تھے الارواح جنودم مجندہ وہ لسکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی اور پوچھا گیا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا اب یہ پہلی حیات ہے اس پر پہلا اماتہ تاری ہوا پہلی مرتبہ مارا گیا یعنی سلا دیا گیا ان ارواح کو کسی کول سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی اس میں آنے سے قبل ہم گزار آئیں اس کے بعد اب ہو رہا ہے احیاءِ اولا وہ اس زندگی میں اس عالم میں جو انسری ہے اس کے اندر جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے تو وہ روح کو لاکر اس کول سٹوریج سے وہ جو روح معین ہے اس شخص کی اس کو لاکر شامل کیا گیا اور یہ گویا کہ احیاءِ اولا ہوا اس کے بعد یہ زندگی دوسری آگئی در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں یہ زندگی دوسری ہے کہ جو ہم اس عالم میں مادی میں بسر کر رہے ہیں اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے جبکہ پہلی زندگی میں صرف اروح تھی اس کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا پھر دوسرا احیاء ہوگا اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی اخروی زندگی اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے ابدی ہے یہ ہے در حقیقت حیات انسانی کے مختلف انوار اب اس میں ذرا ایک بات میں اور حمت اور جرت کر کے ارز کر رہا ہوں اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزوے لازم کہ ہم عبدی ہیں ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور وہ عبدی ہے جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو وہ عبدی زندگی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم عبدی ہیں البتہ اسی کا ایک اور غامز پہلو یہ ہے کہ ہم عزلی بھی ہیں ہمیشہ سے ہیں اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم علم خداوندی میں ہمیشہ سے ہیں میرا جو بھی وجود ہے میرا تشخص جو اس وقت ہے علم خداوندی میں تو ہمیشہ سے ہیں اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے اس کا علم بھی قدیم ہے کوئی شہہ جس کا وجود اس عالم میں کبھی ہونا ہوگا وہ علم خداوندی میں عزل سے موجود ہے جس کو کہ ہمارے صوفیہ اور ہمارے متکلمین کہتے ہیں سور علمیہ علم خداوندی میں یہ تمام صورتیں پہلے سے موجود ہیں تو ہماری پوٹینشل اگزسٹنس جو ہے پوٹینشل ہے یہ بالقوہ وجود تھا ہمارا علم خداوندی میں اور وہ ہمیشہ سے تھا اس کے بعد ہمارا پہلا وجود عالمِ ارواح میں ہوا ہے وہ ہمارا وجود خارجی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ وجود ہے جو مادی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے مادی جسد کے ساتھ ہو رہا ہے پھر ہمارا ایک اور وجود ہوگا اور وہ عبدی ہے اب یہ ہیں وہ چیزیں جن کے بارے میں میں نے ارز کیا کہ یہ وہ حقائط ہیں کہ جن میں سے حیات دنیا بھی تو ہمارے سامنے کی شئے ہیں ہمارے تجربے کی شئے ہیں حیات اخربی وہ ہے جس کا جاننا لازم ہے اگر اس زندگی کو درست بسر کرنا ہے لہذا ان پر تو تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے پوری بحث ہے پوری شرح و بست کے ساتھ ہے لیکن یہ ابتدائی مراحل جو ہیں یہ خالص علمی باتیں ہیں یہ ایک حکمت کے وہ غامض مضامین ہیں جن کو قرآن مجید نے بہت ہی اشارے صرف کر دیئے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامض مضامین ہیں ان کا تعلق حکماء سے اور آقلہ راہ اشارہ کافی اس اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی اس کے لیے میں نے وہ لفظیں ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹنسل اگزسٹنس ہماری جو ہے وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کے جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگے درامے اس میں دو شعر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم ہیں پہلا شعر واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوقت ہے یہ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر ہے کیا تم سال گنتے ہو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کیا یہ زندگی ہے یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمون شروع یہاں سے کیا ہے کہ یہ لوگ کے جو صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں وہ تو زندگی سمجھتے ہیں بس پیدائش سے موت تک کا وقفہ لیکن کیا یہ تیس چالیس پچاس ساٹھ سال ستر سال اسی سال ان میں بھی پہلا حصہ گزر جاتا جس میں شعور ہی نہیں اور پھر بڑھاپا آ گیا تو پھر کچھ شعور نہیں رہتا بیچ کے تیس چالیس سال بمشکل ہیں کہ جو شعور کے ہیں تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے اچرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلقتہو بیدیہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ وَفَوَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَصِيرٍ مِّمَّنْ قَلَقْنَا تَفْضِيلًا جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہو کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی اور اس میں بھی یہ کہ عمرِ دراز مان کے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار ہوئے واقعہ یہ ہے کہ اگر ستر برس کی زندگی بھی ہو تو چالیس برس تو گزر جاتے ہیں بے شعوری کے شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شابل کر لیجئے تو بیچ میں کیا ہے وہ دو دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے حرکت ہے ارادے ہیں عزائم ہیں امنگے ہیں آپ کچھ بناتے ہیں بگاڑتے ہیں کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو کوئی ہے تو زندگی یہ نہیں ہے یہ زندگی بہت طویل عمل ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی اب یہ جو جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حق ہوں تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے بس الفاظ آئیں کہ جس سے کچھ تأثیر مل جائے اور میں نے آج جو بات ارس کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جذوے لازم ہے یعنی ابدیت ہمیشہ کا وجود ہے ہمارا اسے ختم نہیں ہونا ہے وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے اس لئے کہ عبادہ خالدین فیہا عبادہ جہنمیوں کے لئے بھی آیا ہے اور خالدین فیہا عبادہ اہل جنت کے لئے تو بے شمار جگہ پر آیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود عبد ہی ہے البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھ دیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے یا نو مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہیں بس یہاں سے سمجھے گا ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے گی اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بیتابی آئے ہو گزار آئے ہو ایک زندگی ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے اور وہ زندگی جو ہے وہ وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا لستو بی رب بکم قالو بلا اور تیسری بات میں نے ارز کی ہے یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود پوٹنشل وجود موجود تھا علم خداوندی میں اب اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں فارسی کا فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اوچا شعر ہے بَزَمِيرَتْ عَرْمِيدَمْ تُو بَجَوْشِ خُدْنُمَائِ بَقِنَارَ بَرْفَغَنْدِي دُرِ عَابْدَارِ خُدْرَا اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے اندر ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت اندر کی شعر میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا یعنی میں تھا موجود ایک سور علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا لیکن میں تیرے وجود تیرے وجود مطلق میں میرا ایک وجود تھا بلکل جیسے کہ ایک سی پی کے اندر یہ ایک مثال آگے دی ہے تشویح سی پی کے اندر موطی موجود ہوتا ہے لیکن سی پی ایک وقت تک بند رہتی ہے موطی ظاہر نہیں ہوتا بَزَمِيرَةَ عَرْمِيدَمْ تُو بَجَوْشِ خُدْنُمَائِ پروردگار تُو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تُو نے یہ کائنات بنائی مجھے بھی بنایا یہ جو اگرچہ قرآن مجید میں کوئی نص قطی کے طور پر یہ مضمون میرے علم کی حد تک نہیں ہے اور اس حدیث پر بھی محدثین کا تو بظاہر بات ہے کہ اس پر گفتگو ہے اور جرہ ہے لیکن یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کے حکماء اور فلسفہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی میں چھپے ہوئے خزانے کے معنی تھا میرے اندر قوت کا لاوہ تھا جو کھول رہا تھا میرے اندر خلاقی تھی لیکن یہ کہ اسے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا لہٰذا میں نے خلق کو پیدا کیا اس سے میری وہ قوت خلاقی اور میری وہ قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی الباری الخالق المصور یہ جو اس کی صلاحیتیں تھی یہ جو پوٹنشیلیٹیز تھیں یہ چھپی ہوئی تھی مخفی تھی تخلیق سے وہ ظاہر ہوئیں اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے کائنات تخلیق کی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی اور اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانے تو بزمیرت آر امیدم تو بجوش خود نمائی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جیسے سی پی کے اندر وہ موتی موجود تھا لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آرہا قوم اس کی خوبصورتی کو دیکھے قوم اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیئٹ کرے تو اس نے اپنا موں کھولا اور موتی کو باہر پھیکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو تو تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے میں تو تیرے اندر کا ایک موتی ہوں یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں متکلمین نے اس کے لئے اسطلاح وضع کی ہے سور علمیہ کائنات میں جو شہبی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹنسل اگزسٹنس ہے اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو اس لئے کہ پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جن پر میں نے تا حال جان بوچ کر گفتگو نہیں کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں بھی جس جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشیں ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں اور اس قسم کے مدامین جو ہے ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہوں ان کے لئے وہ فتنہ نہ بن جائیں لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں اس لئے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی اب یہ جو میں نے ارس کیا ہے کہ تین زندگیاں اور دو موتیں درمیان میں ہے یہ حیات دنیوی نوٹ کیجئے پانچ میں نے مرالے بیان کی ہے پہلی زندگی پھر پہلی موت دوسری زندگی دوسری موت پھر تیسری زندگی جو عبدی ہے یہ جو درمیان کی زندگی اس کا مقصد کیا ہے یہ وقفے کیوں ڈالے گئے ہیں یہ ہے اصل سوال پہلے کوسٹن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سنناب جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی یہ ایک مسلسل عمل ہے تو وقفے کیوں ڈالے گئے ہیں وقفے کا لغم خاص طور پر استعمال کر رہا ہے وہ شعر میں آپ کو سنا چکا ہوں موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب اہد کیا پھر وہ ارواح موجود تھی معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ لیکن شعور نہیں تھا سلا دی گئی کول سٹوریج کے در سلا دی گئی پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے پھر موت آئے گی اور یہ موت کامل بے شعوری کی نہیں ہے اس میں تو شعور رہے گا اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے وہ شعور ہے اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے اس میں کیا فرق ہوگا نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ عبدی زندگی ہے تو ان پانچ جو میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے ہمارے تجربے میں آ رہی ہے ہم اسے بسر کر رہے ہیں بلکہ میں بعض وقت یہ کہا کرتا ہوں اور دوسرے رکو میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے ہم خود نہیں جی رہے ہوتے زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا نہ کوئی حدف معین کیا نہ کوئی نصب العین ہے تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے بلکہ زندگی ہمیں گسید کر لے کر جا رہی ہے یہ جیسے کہ اگلی رکو میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا وَفَمَنْ يَمْشِ مُقِبًّا عَلَى وَجْحِهِ اَحْدَى اَمْ مَنْ يَمْشِ سَوِيًّا عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اونگے مو گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے وہ خود جی نہیں رہے یہ زندگی برائے زندگی ہے جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے کوئی آدرش ہو کوئی نصب العین ہو کوئی آئیڈیل ہو کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو تب زندگی ہے تو ایک ہے زندگی بسر کرنا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو وہ زندگی نہیں گزارتے زندگی انہیں گزارتی ہے بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے بسر کر رہی ہے اس کی غایت کیا ہے یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا عیسیٰ مبارکہ کا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے امتحان جیسے ایک تین گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے میں بعض وقت یہ کہا کرتا ہوں تین گھنٹے کا امتحان چونکہ ہر ایک شخص سے واقف ہے یہ ایک تیس سال کا امتحان ہے فرق کچھ نہیں ہے یہ تو کوانٹیٹیٹنگ معاملہ ہے کوالٹیٹنگ کوئی فرق نہیں ہے تین گھنٹے کا امتحان تیس سال کا امتحان تیس سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو میں ارز کر چکا ہوں اور کہ پروڈکٹیو پیریٹ جو ہے انسان کی زندگی کا جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے وہ در حقیقت وہ تیس سال کے لگ بر بنتے ہیں تیس نہیں چالیس سال ہو جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ اس کا امتحان ہے یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے یا یہ کہ اس سے اوپر اُبھرتا ہے اور وہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ان آیاتِ الٰہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی تو پہلے امتحان میں پاس ہو گیا اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا صرف ہیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور ہیوانوں کا سا سننا سنتا رہا تو گویا کہ وہ ناکام ہوا وہ تو جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل اب جس نے پہچان لیا اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ لَلَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُونَ اب عمل کا امتحان شروع ہوگا اللہ کا حکم ہے اس کو مانو اللہ نے روکا ہے رکو پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا پرائیم لے کا امتحان پاس کر لوگے تو میڈل ہے پھر میٹرک ہے پھر آگے چلے گا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان باپ نے گھر سے نکالا وہ اللہ تعالی کی توحید پر قائم ہے پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال لیا ہے اس کے بعد اس سے بڑا امتحان اب وہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے لیکن ان کا صبر صبات استقامت ان کا عزم ان کا حوصلہ قائم ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے بدعی ہو تو اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب سے نکال کے دکھاؤ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ تیسرا امتحان ڈال دو اس کو آگ میں اس کو جلا دو بہت بڑا علاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا اب بھی آخری موقع ہے باز آ جاؤ رجوع کر لو یہ امتحان کامیاب ہوئے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی چوتھا امتحان انی مہاجرن الاربی سیہدین گھر بار وطن کو چھوڑ کر بلکل سمجھئے ان ویلڈرنس نکل گئے ہیں اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصبر کیجئے آج سے چار ساڑھے چار ہزار سال قبل کی دنیا کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں کیا حالات ہوں گے کہاں پر ہمیں کوئی ہوتل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی لیکن نکل گئے ہیں پھر پوری زندگی مہاجرنت میں ہے آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتہن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعیتاً بڑا کڑا تھا وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو سو برس کا بوڑھا جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اور اب وہ بیٹا تیرہ برس کا ہوا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَا حُسَّعْيَا جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے میرے بشن کا عالم بردار میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے ولی عطا فرمایا ہے ساتھی عطا فرمایا ہے آخری امتحان جو ہے ممتہن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوِيَا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اس میں فرمایا اِنَّا حَاظَالَهُ الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ کوئی شک نہیں کہ یہ بہت کڑا امتحان تھا ابراہیم تم نے سب پاس کر لی یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یاد کرو جبکہ اللہ نے ابتحان لیا ابتلاب کیا آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں قَلِمَاتٍ اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے تنکیر نکیرہ کا لفظ بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا اور جب وہ ان تمام میں پورا اترا تب کہا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا اس مقام پر فائد ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام تو در حقیقت پوری زندگی امتحان ہے یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں کبھی فراخی ہے کبھی تنگی ہے کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے کبھی مفلسی ہے کبھی تونگری ہے کبھی حالت خوف ہے کبھی آلت امن ہے کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا ہے یہ سب کیا ہے امتحان ہے چنانچہ صورت الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَقْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا انسان کا بڑا مغالطہ ہے بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی عزت نہیں ہے امتحان ہے خدا کے بندے اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں وَأَذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے حساب کتاب سے تو کہتا ہے ربی احاناً میرے رب نے تم مجھے زلیل کر دیا نہیں یا زلت نہیں وہ عزت عزت نہیں یا زلت زلت نہیں عزت اور زلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا ذَلِكَ يَوْمُتْتَغَابُن جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا اور جو اس روز زلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ہے جو زلیل ہو گیا باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے وہ کیفیت بھی امتحان کی ہے تو اس پورے کے اوپر زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے یہ تین زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے بلکہ پانچ زندگیوں میں سے ایک زندگی اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں تو پانچ وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں اور اس کی حیثیت ہے کہ امتحانی وقفے کی ہے تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اطمال کی اس نظم میں وہ اس نظم کا آخری شعر ہے قل زمے ہستی سے تو بھراہ مانند خباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہوگا وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے اصل میں عرصہ محشر میں ہم اس وقت ہیں عرصہ ہے یہ عرصہ نہیں ہے لنک عرصہ کہتے ہیں میدان کو عرصہ محشر میں ہے یہ پہلا مصرہ پورا کیا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہ زندگی ہے اصل محشر وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لئے ہوگا اصل میں تو اگر کوئی عمل کا وہ تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو براور ہرچے اندر سینہ داری سرودے نالے آہے فغانے جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو اس لئے کہ در حقیقت یہ حشر تو یہاں ہو رہا ہے جیسے کہاتا ہے حاسبو انفسکم من قبل انتو حاسبو اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس وقت ہم ہیں اگر ہم پہچان لے کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے اور وہ جو نتیجے کے دنگ ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے اس کے نتیجے کا اصل تو ہم یہاں بنایا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی عبدی زندگی کو تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شئین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا تاکہ تمہیں آزمائے اب یہ نوٹ کیجئے یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو یہ سلاسی مجرد میں بھی آیا ہے لیبلوکم سلاسی مجرد ہے یہ یہی پر اب لا یبلی بھی آتا ہے لیبلیکم منہ بلا انحسنا اب لا باب افعال سے بھی آتا ہے پھر باب افتعال سے کسرت آیا ہے نبتلی ہے یبتلیکم ان اللہ مبتلیکم بینہر تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں لیکن بلا یبلو اب لا یبلی ابتلا یبتلی ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے لیبلوکم ایوکم احسنو عملات تاہے تاکہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تمہیں سب سے اچھے عمل کرنے والا اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر جو ڈاروین کا نظریہ ہے اس کے زمن میں دو استلاحات آپ نے سنی ہوں گی سٹرگل فر ایکزسٹنس کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار برقرار رکھنے کے لیے ایک سٹرگل ہے ایک مقابلہ ہے ایک مصابتت ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے اب چھینہ جھپٹی ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں یہ ہے وہ سٹرگل فر ایکزسٹنس اور نمبر دو اسطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا وہ باقی رہے گا اور جو کمزور ہے انفٹ ہے وہ مادوم ہو جائے گا اس کا وجود نہیں رہے گا جیسے کہ اقبال نے کہا ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات یہ جو بھی کمزور ہوگا انفٹ ہوگا مادوم ہو جائے گا یہ ڈاروین کے فلسفے میں یہ سپیشیس جو ختم ہو گئیں بڑے بڑے ہیوانات ہوتے تھے ڈائنو سارز وغیرہ اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے کیوں ختم ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے جو فیل ہو گئے وہ ختم ہو گئے تو میں نے یہ اسطلاحات صرف رکھی ہے اس والفلسفہ پڑھانا جو ہے ڈاروین کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایوکم احسن عملہ یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے بلکہ جو تم میں سے چناو ہے فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا ہے اللہ تعالی نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہوں انہیں وہ چنے گا ایوکم احسن عملہ تم میں سے کون ہیں بہترین عمل کرنے والے اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے لیکن فلسفے کا ایک نکتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارل کی جانے والی شئے ہیں یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی اگر آپ نے اس زندگی کے اندر عامال سالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا ہے تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا یہ سروائیب کرے گی لیکن اگر عمل سالحہ کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحقم نہیں کیا ہے تو معدوم ہو جائیں گے اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو ہے ہیوانات کی ہے جس طریقے سے کہ ہیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے یا یہ کہ ہیوانات کے بارے میں حدیث ہیں کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی اس کا بدلہ دلواہ کا پھر معدوم کر دیا جائے گا یہ ایک حدیث ہے اور ابھی میرے پاس کتاب حالی میں آئی ہے ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں چار بڑی والیومز میں انہوں نے الاحادیث السحیحہ جمع کی ہیں یعنی صرف صحیح ہے نہیں دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے مییار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا ہے کہ حیوانات کی بھی بعض سے بادل موت ہے ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا یہ بات جو ہے مولانا منادر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اس کے آخری حصے میں تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد اس کی بقاہ ہو بارال وہ میں نے جیسا کی ارس کیا میں اس کی تعاید نہیں کر رہا صرف ایک نکتہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے ساتھ نے رکھا ہے تو کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر پھر اس کو واضح کیا گیا ہے کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور سٹرگل فر ایگزسٹنس ہے قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ سٹرگل کریں ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں نیکی میں ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی حدف معین کیا ہوا ہے جدہ اس نے اپنا رخ کیا ہے تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو استباق کہتے ہیں بھاگنا دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے استباق وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے یا آبانا انہا زہبنا نستبق و ترکنا یوسف اندہ مطاعنا تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے اور اپنے کپڑوں کے پاس سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے فَأَقَلَهُ الزِّم تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا تو استباق کے معنی ہے دوڑ لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اے لوگوں اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو یہی لفظ سورہ حدیث میں آیا ہے وہاں پر باب مفعلہ سے مسابقت سے آیا ہے سابقوا الٰى مغفرت من ربکم وَجَنَّتِنْ عَرْضُحَا كَارْضِ سَمَائِ وَاللَّرْبِ معلوم ہوا کہ سٹرگل جو کی دون برقرار ہے مسابقت اسنشلی موجود ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ یہ غلط نہیں ہے پسندیدہ ہے صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدلنو تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو تم دولت میں جائداد میں دنیاوی شہرت میں دنیاوی وجاہت میں اس میں ایک دوسرے کو شکست دینے کے درپیہ ہو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سٹرگل کرنے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اور وہاں سورہ حدید میں فرمایا سابقو الٰ مغفرت من ربکم وَجَنَّتٍ عَرْضُحَا كَارْضِ سَمَائِ وَالْأَرْضِ تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے یہ فطرت انسانی میں وضیت شدہ ہے البتہ اس کے صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو اور اس میں ایک گوستے سے بڑھنے کی کوشش کرو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور وہ العزیز ہے زبردست اور غفور ہے بخشنے والا اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ ہے امتحان کا نتیجہ دینے پر قادر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو صدا دینا چاہے اور دینا پائے کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا ہو کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا ہو العزیز العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے نو لیمیٹیشن اس کے اختیارات میں کوئی تحدید نہیں ہے جو چاہے کر گدرے فَعَالُ لِمَا يُرِيد یہ ہے العزیز لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے وہ بخشنے والا بھی ہے خطاؤں سے درگدر کرنے والا بھی ہے غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھاپ لنا اس لیے مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھاپ لیتا ہے تو در حقیقت اللہ تعالی جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا ہے بخشنے والا پردہ پوشی فرمانے والا تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا خوف دہشت پیدا کرنے والا اور غفور میں تشویق کا امید پیدا کرنے والا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقتت انسان کا صحیح موقف ایک درمیانی کیفیت ہے بین الخوف بر رجا ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے ان دونوں کے بین بین انسان کا موقف رہنا چاہیے اگر ایک طرف ہو گیا چاہے ادھر چاہے ادھر اس میں ہلاکت ہے اور برمانی ہے خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی حمد جواب دے جائے گی ذرا سی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو حمد درکار ہے عظیمت درکار ہے وہ باقی نہیں رہے گی اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پروائی آ جائے گی استغناء ہو جائے گا پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں رہے گی تو ان دونوں کے ماہ بین بین الخوف و الرجا رہنا چاہیے اور العزیز الغفور یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام وہو العزیز الغفور یہ اسی کے لیے کہ ایک میں تخویف کا پہلو ہے دہشت ہے خوف ہے اور دوسری میں امید ہے رجا ہے اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا اللذی خلق سبع سماوات انتباقہ وہ کے جس نے بنائے سات آسمان تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں سراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شے سے بنائے اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ یادہ میں محض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ایک بات صحیح ہے لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے گیپ ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے اس امر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فیزکس کی جو سمجھ یہ کہ سب سے اونچی شاک ہے تھیوری آف ڈی کرییشنز آف یونیورس کائنات پیدا ہوئی کیسے ہوئے کن مراحل سے گدری ہے ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلاصفہ نے اسے تنزلات سے تعبیر کیا ہے ذات بہت نے ایک احدیت کی شکل اختیار کی پھر وہ واحدیت تنزلات ستہ اور تنزلات خمسہ کی اسطلاحات ہیں لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک خلت نور کی شکل میں تھا اللہ کے کلمہ کن نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی اس نور سے ملائقہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیہ پیدا کی گئے نہ زمین تھا نہ آسمان تھا ابھی کچھ نہیں تھا سوائے نور خداوندی کے اس کے بعد اسی میں پھر اس خلت نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے ایکسپلوشنز ہوئے اور وہ جو مخفی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے اس نے کروں کی شکل اختیار کی ہے بہت بڑے بڑے کرے آگشی کرے جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے اور نہ معلوم کتنے عربوں کروں بلکہ کروں اس کیا کہہ رہا ہوں عربوں سورج ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے یا سورہ حامیم السجدہ میں غالباً لفظ آیا ہے وَحِيَ دُخَانٌ یہ آسمان جو ہے ایک دخان کی شکل میں تھا اور پھر کہیں اس کی جو شکلیں متعین ہوئی ہیں اور پھر یہ سات آسمان بنے ہیں تو یہ یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کتنا وقت گزرا ہے یہ بات بھی میں اس وقت عرض کرنے سے رہ گئی اب بیان کر دوں کہ ابداع اور تکویم اور ایجاد میں کوئی وقت نہیں لگتا اِنَّمَا عَمْرُهُ إِذَا عَرَادَ شَيَّن اِنَّمَا يَقُولُ كُمْ فَيَقُونَ اس کا عمر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جائے اور ہو جائے نو ٹائم ایلیمنٹ وقت کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ٹائم کی ڈائیمنشن ایڈ ہوئی ہے عالم خلق میں آ کر اور تخلیق کا جب لفظ آئے گا خلق السماوات والرد فی ستت ایام اب یہ وقت کا تصور آ گیا اور چھے دن اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے چوبیس گھنٹوں والے چھے دن نہیں ہیں وہ چھے دن پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے کہ لاکھوں برس کا ایک دن ہے اور جدید جو ہماری اسطلاح ہے ملنمس وہ ان کو چھے دن قرار دیا گیا ہو سکس ملنمس ہو یہ اس میں کہیں جا کر یہ تخلیق کا عمل جو ہے آسمان اور زمین کا یہ پورا ہوا ہے تو ایک لفظ میں سے ہم گزر جاتے ہیں لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ایک لفظ کے اندر کتنی قیامت مزمر ہے کتنا وقت لگا ہے خلق السماوات والرد فی ستت ایام ثم استواء علی الارش یعلم ما یلجو فی الارد وما یخرج منہا وما ینزل من السماع وما یارجو فیہا یہ سورہ حدیث کی آغاز کے آج سنا رہا ہوں خلق اللذی خلق سبع سماوات انتباقہ یہ میں بار بار ارش کر چکا ہوں سات آسمانوں کا تہ بر تہ ہونا اس پر تو ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ نصوص ہیں بلکل واضح الفاظ ہیں ان میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے لیکن ان کی حقیقت کو سمجھنے سے تا حال ہم قاسر ہیں ہمارا جو بھی علم ہے اور یہ ایسٹرانومی کا علم جہاں تک پہنچا ہے علم فلقیات بہت کچھ اس کے اندر ہماری رسائی ہونے کے باوجود ابھی وہ محض ابتدا ہے کچھ پتہ نہیں اس کائنات کے بارے میں اور اس میں یہ ساتھ کوئی محکم طبقات ہیں پھر تہ بر تہ ہونے کیونکہ کیا کیفیت ہے تا حال ہمارا علم جو ہے ہمارا سائنٹیفک نالج اس جگہ تک نہیں پہنچا کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں لیکن یہ کہ یقین ہے کہ جس نفتار کے ساتھ یہ علم جو ہے ہمارا سائنس سے علم بڑھ رہا ہے وقت آئے گا کہ حقیقت کھلے گی اور تب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ تھے وہ الفاظ اور یہ تھا مفہوم ان کا کہ گویا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا صد فی صد درست کہا تھا چنانچہ ابھی جس صورت کا میں نے حوالہ دیا تھا سورہ فسلت یا سورہ حامیم السجدہ اس کی آخری آیت یہ ہے سنوریكم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی یہاں تک کہ یہ بات ان پر بلکل روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ یہ قرآن سرطہ سرحق ہے تو جیسے جیسے علم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے مزید مبرہم اور مزید مبین ہوتی چلی جا رہی ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَابُت تم نہیں دیکھتے یا تم نہیں دیکھ سکوگے طرح چونکہ یہ فیلِ مزارِ جربی زبان میں حاضر مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَابُت تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھوگے تفاوت کے لفظ پر غور کیجئے یہ فوت سے بنا ہے فوت میں کسی چیز کا کم ہو جانا تفاوت بابِ تفاعل اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی شکل بھی آتی ہے مبالغہ بھی آتا ہے اردو میں ہم نحس بولتے ہیں فرق و تفاوت فرق و تفاوت کسی چیز کے اندر کمی بیشی اور فرق پیدا ہو جانا اب یہاں مراد کیا ہے کہ تم کوئی تفاوت نہ پاؤ گے حالانکہ فرق تو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں بوق المونی رنگا رنگی یہاں تو کوئی دو چیزیں ایک سا ہی نہیں انسانوں کی شکلیں مختلف آپ کروڑوں انسانوں کو جمع کر لیجئے دو انسانوں کی شکلیں آپ کو ایک جیسے نہیں بلیں گے بلکل جو ہوتے ہیں جڑوا بہن بھائی ہو جڑوا بھائی ہو جڑوا بہنیں ہو ان میں کوئی مشابہت کا بھی ہو جاتی ہے ایسی لیکن یہ کہ وہ بھی بلکل ایک نہیں ہوتے اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ کسی دو انسانوں کے یہ تھمب امپریشنز جو ہے ایک جیسے نہیں ہے اسی پر تو آپ کی بہت سی تشخیص جو ہے اور تفتیش جو ہے اس کا دار و مدارس پر ہے اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوا ایک پودے میں اگر دس گلاب کے پھول لگے ہوئے دو پھولیں جیسے نہیں ہوگے یہ اللہ تعالیٰ کی بوقلمونی ہے رنگا رنگی ہے یہ اس کی خلاقی کی شام ہے تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت اس کو میں سورہ الرحمن کا جو مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے والسما رفاہا ووضع المیزان اللہ تتغو فی المیزان یہ آدم تفاوت در حقیقت توازن جو ہے اس کائنات کے اندر جو کاسمک بیلنس کا ذکر میں کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے جب سورہ الرحمن ہم پڑھ رہے تھے زیادہ فاصلہ نہیں ہے سورہ الرحمن جو ہے اس گروب کی جو مکیات تھی چھٹے گروب کی اس کے اندر وہ سورہ الرحمن تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا ہے اس بیلنس کے اندر کوئی ایم بیلنس تم نہیں پاؤ گے اور یہ بات ہے کہ جو آج ہمارے سامنے جو اس ترجے واضح ہے کہ یہ پورا جو سارا سلسلہ ہے سیاروں کا یہ ایک باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کے بل پر قائم ہے بال برابر فرق اگر ہو جائے اب لفظیں فرق لارہا ہوں یہاں پر بال برابر فرق ہو جائے تو وہ سارا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور یہ کروے ایک دوسرے سے تکرائیں گے یہ ہے در حقیقت وہ بہت ہی نازک بیلنس جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم کیا ہوا ہے لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاغ کی اس کارگہش شیشہ گری کا آفاغ کے یہ عظیم کروے بھی شیشوں کے معنید ہے کہ ایک ذرا سا شیشہ جو ہے وہ اگر گرا ہے تو وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا تو ذرا سا یہ باہمی فاصلے جو ہے ان کے اور مختلف مدار جو ہے ان کے اندر ذرا سا فرق واقع ہو جائے تو تمام کروے ایک دوسرے کے تک ساتھ تکرا جائیں گے یہ ہے میرے نزدیک یہاں پر ما ترا فی خلق الرحمان من تفاوت یہ تفاوت جو ہے شکل کا نہیں ہے شکل کا تفاوت تو ہے کروے بڑے بھی ہے چھوٹے بھی ہے سورج بڑے بھی ہے چھوٹے بھی ہے گیلیکسیز ہے کریے کے زمین کی مخلوقات ہیں جانور ہے فرق ہے گنا گونی ہے ایک ہی نو ہے لیکن اس کے اندر شکلیں مختلف ہیں ایک ہی پھول ہے ایک ہی پودے کی شکلیں مختلف ہیں بلکہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ بساوقات خجور کے دو درخت ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوئے لیکن ان دونوں کے پھل جو ہے زائطے میں مختلف ہیں زمین ایک پانی ایک سائل ایک اور جڑ ایک لیکن اس کے جو پھل آ رہے ہیں مختلف آ رہے ہیں تو یہ تو در حقیقت اللہ کی خلاقی اور سنائی کا اس کی ایک نشانی ہے تو تفابط اس معنی میں نہیں بلکہ ایک عدم عدم توازن تم اس میں نہیں پاؤگے بلکہ جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں عام طور پر لوگوں نے یہ جو تولنے والی میزان ہے وہ مراد لی ہے وہ در حقیقت سورہ حدید میں جب لفظ آیا ہے وہاں تو در حقیقت میزان اس مفہوم میں لی جا سکتی ہے لیکن یہ کاسمک بیلنس ہے اس فضاء کے اندر اس خلاق کے اندر کائنات کے اندر جو تبازن اللہ نے قائم کیا ہے اس کے بعد فرمایا فرج علبہ سورہ تو ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو کیوں کہا لوٹاؤ اس لیے کہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا وہ تھا جہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُطِ پہلی مرتبہ غور کرو تمہیں اس کائنات کے اندر کہیں امبیلنس نظر نہیں آئے گا کمالِ تبازن پاؤ گے اس کائنات کے اندر اس کے بعد فرج علبہ سورہ درہا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو پھر دیکھو لیکن اس کے بعد آیا کررہ تین کررہ تین سے مراد یہ دو مرتبہ نہیں بار بار اپنی نگاہ کو بار بار لے جاؤ غور کرو سوچو لیکن فرمایا مَا حَلْتَرَا مِن فُطُور تم دیکھتے ہو کہیں کوئی فُطُور اب یہ فُطُور کے لفظ کو سمجھئے فَاطَوْرَا فَطْر اسی سے یہ عید الفطر تھی جو گدری ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا افطار ہے روزے کو توڑنا روزے کو ختم کرنا اور فتر کا لفظ ہے اور یہ فے سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں بہت سے ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مفہوم مشترک ہوگا توڑنا پھاڑنا فَلَق رات کی تاریخی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدہ سہر نمودار ہوتا ہے فَالِقُ الْإِسْبَاح فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا فَلَق جو ہے کہ وہ گٹلی پھٹتی ہے دانہ پھٹتا ہے اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودے کی شکر استیار کرتی ہیں اسی طرح لفظ فطر ہے اور اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں یہ فِقُ اللُغَا کا موضوع ہے فرج فرج کا نفس میں خاص کرتا اس لئے نوٹ کرانا چاہتا ہوں فرج بھی کہتے ہیں کسی خلا کو اور خلا انسانی شخصیت کے اندر سب سے بڑا خلا جو ہے وہ اس کا سیکشول معاملہ ہے جس میں کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان بے قابو ہو جائے گا اور اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کی راہ سے برباد ہو جائے گی فرج کہتے ہیں کسی خلا کو جیسے کہ فصیل میں کوئی درار پڑ گئی ہو تو دشمن کا اندیشہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور وہ جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جائے گا اسی طریقے سے انسانی شخصیت میں خاص طور پر یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ اس کے اس شخصیت کے درار کی حیثیت رکھتا ہے اندیشے کی جگہ ہے یہ جو فرمایا کہ تم ہمارے اس خلق میں ما ترا فی خلق الرحمان من تف حل ترا من فطور دیکھتے ہو تم کوئی فطور کہیں کوئی کوئی خلا ہے کہیں کوئی رخنا ہے رخنے کا لفظ سب سے امدہ ہوگا کہیں کوئی درار ہے کہیں کوئی کمی ہے یعنی یہ نظام انتہائی مربوط ہے اس میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے اور اس کے لیے سورہ قاف کی آیت کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہاں لفظ فروج آیا ہے جہاں یہاں فطور آیا ہے اَفَلَمْ يَنظُرُوا الَسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج یہ فرج کی جمع فروج کہیں کوئی خلا کوئی رخنے کہیں کوئی درارے تمہیں نظر نہیں آئیں گی یہ پورا مربوط ہے یہ سلسلہ تخلیق ہمارا اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس پورے کاؤسمک لیبل پر سُمْ مَرْجِعِ الْبَسَرَا كَرْرَتَيْنَ پھر لوٹ آؤ اپنی نگاہ کو کر رہ تے میں ارز کر چکا ہوں دو مرتبہ مراد نہیں ہے بار بار تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی تھکی ہاری ہوئی اور ناکام اور خاسر ہو کر اور تمہیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی خلا کوئی رخنہ کوئی ایمبیلنس کوئی درار نظر نہیں یہ جو چیلنج ہے در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں ابھی جو ہم نے سورت میں پڑھی تھی سورہ حدیث سے لے کر اور سورہ تغابن تک خاص طور پر جو پانچ سورتیں آتی ہیں جن کے شروع میں ہیں یا یسبح للہ معافی سماوات و محفی اللرد جو مضمون ان کا ہے وہ اس کا ہے یہ در حقیقت کائنات تسبیح حالی پیش کر رہی ہے غور کرو دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو دن اور رات کے نظام کو دیکھو اس تخلیق میں ہمارے تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے کوئی کمی کہیں تم نشان دہی کر سکتے ہو کہ یہ شے یوں نہ ہوتی یوں ہوتی تو بہتر تھا بڑا غور کرو اور اگر نہیں ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو در حقیقت یہ دلالت کر رہی ہے خالق کے کمال پر یہ تخلیق دلالت کر رہی ہے یہ گویا کے زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرا سانع میرا خالق میرا فاطر میرا باری یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں الخالق الباری المصور میرا سانع میرا مسور میرا خالق میرا باری یہ ہر نقص سے ہر عیب سے ہر ضعف سے ہر کمی سے ہر احتیاج سے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں اس کے علم میں کوئی کمی نہیں اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں یہ ہے وہ تسبیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے ویسے کائنات کی تسبیح کے اندر وہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے جو میں بیان کر چکا ہوں ان صورتوں کی تفسیر کے زمن میں وہ تسبیح قولی بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے ولیکن لا تفقہون تسبیحہم لیکن یہ تسبیح حالی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا چیلنج کے انداز میں اسلوب بدل گیا کہ گویا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ثبوت دے رہا ہے اپنے خالق کے کمال کا اس کے کمال قدرت کمال علم اور کمال حکمت کا یا یوں کہہ دیا جائے چیلنج کر دیا جائے کہ دیکھو ہماری کائنات کو کہیں تمہیں اس میں عیب نظر آیا کہیں کوئی درار کہیں کوئی خلا کہیں کوئی نقص کسی بھی اعتبار سے اگر تم نہیں نشاندہی کر سکتے تو اس کے معنی کیا ہے کہ مانو کہ جو اس کا خالق ہے وہ ہر عیب سے ہر ضعف سے ہر نقص سے پاک ہے آلہ ہے عرفہ ہے بنصہ ہے حل ترامن فطور سم مرجع البصر کر رہتین ینقلب الیک البصر خاصی اوہو حسیر ولقض زینا السماد دنیا بمسابیح بس اسی آیت پر آج کا درس ہم ختم کریں گے اور ان سماوات میں سے اس سماع الدنیا اس کو نوٹ کیجئے یہ مرقب توصیفی ہے دونوں الفاظ جو ہے وہ بارفہ ہیں اس سماع الدنیا اور دونوں جو ہے رفی حالت میں ہیں یہ یہاں پر تو دونوں منصوب ہیں لیکن یہ کہ ویسے اس سماع الدنیا کہا جائے تو وہ مرفوع حالت ہوگی مرقب توصیف یعنی قریب ترین ادنا در حقیقت یہ دنی سے ادنا قریب ترین اور دنیا اس کا مونس ہے السماد دنیا یعنی قریب ترین جو آسمان ہے اب اس کو لیے سماع زیری بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ تباقہ ہیں طبق بر طبق ہیں تو گویا کہ جو ہم سے قریب ترین ہے وہ سماع زیری ہے سب سے نچلا آسمان اسے آپ پہلا آسمان کہلیں سب سے نچلا آسمان کہلیں لیکن لفظی ترجمہ ہوگا قریب ترین آسمان وہ آسمان جو تمہاری اس زمین سے تمہارے اس عالم سے قریب ترین ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے چراغوں سے اب اس کی بھی حقیقت ایک تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی انسان کو نظر آتا ہے آج سے چودہ سو برس پہلے کا انسان جو قرآن سن رہا تھا پڑھ رہا تھا اس کا ابھی یہ جو علم ہے ایسٹرانومی کا اور کاسمالوجی کا بہت محدود نہ ہونے کے برابر انسان کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ ایک چادر تنی ہوئی ایک چھت ہے سقفم محفوظہ ایک چھت ہے کہ جو بڑی بڑی مصبوط ہے بڑی مستحقم ہے محفوظ ہے اور اس میں جیسے کمکمے لگے ہوتے ہیں ویسے یہ کمکمے ہیں کہ جو یہ دمک رہے ہیں چمک رہے ہیں یہ ہے کیفیت جو انسان کے مشاہدے کی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مشاہدے ہی کو تعبیر کیا گیا ہو باقی یہ کہ اب اس کی حقیقت جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں سماوات کی حقیقت جب تک ہم پر منکشف نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس سماعے دنیا کی حقیقت کو ابھی امیم نہیں جانتے ہیں یہ صرف ہمارے مشاہدے کی کیفیت ہے جو ددر آ رہی ہے کہ جیسے یہ ایک بڑی ہی یعنی مزین کی ہوئی چھت کے معنید ہے یہ پہلا آسمان یا جو آسمان زیری ہے یا جو قریب ترین ہمارے آسمان ہیں اس میں جو ستارے ہیں یہ گویا کہ کمکمے ہیں کہ جن سے ان کو زینت دی گئی ہے آرائش دی گئی ہے لیکن دوسری چیز ہے اصل میں کہ جو زیادہ اہم ہیں وہ رجوع منل شیعاتین یہ جو ستارے ہیں یہ صرف زیبائش اور آرائش کا کام نہیں دیتے بلکہ یہ شیعاتین کو رجم کرنے کا ذریعہ ہے سنگ سار کرنے کا ذریعہ ہے یہ مضمون جو ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ میں ارس کر چکا ہوں کہ جنات کا معاملہ شیعاتین جن وہ عالم بالا کی طرف چاہتے ہیں کہ پرواز کریں وہاں سے غیب کی خبریں حاصل کریں اور انسانوں میں سے جو جن کے ساتھ ان کاہینوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں ان کے کانوں میں آ کر کھوک مارے کہ یہ بات ہے جو اب ہونے والی ہے یہ غیب کی خبر ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں تم اس کے ذریعے سے اپنی کہانت کی دکان چمکا سکتے ہو یہ دھندہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا چلا رہا ہے اور آج بھی یہ جو تصوف کا ایک بہت ہی جامع لفظ ہے اور بہت وسیع مفہوم اس کے اندر شامل ہے ارادہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے جلدی لکھنا چاہتا ہوں ایک مضمون بہت اوور ڈیو بھی ہو چکا ہے اس لیے کہ تصوف کی بحث درہ چھڑ گئی تھی ہمارے حکمت قرآن میں اور بہت سے خطوط آئے اس پر اور میں نے وعدہ کی کیا ہوا ہے کہ میں اس پر اپنے خیالات جو ہے تفصیل سے لکھوں گا تصوف میں بہت سے چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس لفظ کے تحت اور اسی کی وجہ سے بہت سے مغالتیں ہیں اسی کے تحت ایک تصور یہ بھی ہے کہ ایک مغفی عالم ہے اور اس مغفی عالم میں اولیاء اللہ کی ارواہ ہیں وہ صاحب خدمت ہیں وہ اس کائنات کے انتظام میں دخیل ہیں جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں وہ پہلے کہیں ان کی محفلوں میں تیہ ہوتی ہیں پھر وہ کوئی تیہ کر کے پھر وہ بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں پھر وہاں سے اس کی جو ہے وہ منظوری ملتی ہے پھر اس کے مطابق اس کائنات میں رد و بدل ہوتا ہے کوئی اگر کسی کا اقتدار ختم ہوتا ہے کسی کو حکومت مل رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اندرونی ایک باطنی نظام ہے جس کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں در حقیقت اس کا تصور قدیم سے موجود ہے یہی وہ باطنی نظام ہے جس نے کہانت کی شکل اختیار کی تھی یہ چونکہ ہم سے ہیڈن ہے ہمارے لئے یہ عالم غیب ہے لہذا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی وقت اگر کوئی روح کسی کو یہ کہے کہ میں فلان بزرگ کی روح ہوں تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ویریفائی کرنے کا ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا اور اس نے اگر کوئی خبر صحیح دے دی ہے تو وہ بھی در حقیقت ثبوت نہیں ہے کہ یہ فلان بزرگ کی روح ہی بول رہی ہے اس لیے کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ سانگن لے لیتے ہیں یہ شیاطین جن جن کچھ نہ کچھ خبریں انہیں مل جاتی ہیں ملائکہ کے ساتھ انہیں چونکہ ایک نسمت ہے وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں یہ بھی لطیف وجود کے حامل ہیں وہ انتہائی لطیف وجود کے حامل ہیں لہذا یہ ملائکہ کے ذریعے سے ان کے قرب کے ذریعے سے کچھ خبریں جو ہیں وہاں سے چڑا لیتے ہیں اور ان خبروں کے ذریعے سے کاروبار چلاتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں تصوف کے زیل میں ایک خاص شعبہ ہے آج کل اس کا ایک خاص ہمارے دانشور ہیں اور ان کی ایک بڑی طویل تحریر کے حوالے سے اس کا بڑا چرچہ ہے ہمارے ہاں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ذکر کرنا چاہتا ہوں نام سے لیکن یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھئے یہ در حقیقت عالم ہے تو صحیح اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ عالم ہے کیا آیا یہ وہ جنات شیعتین ہے کہ جو لوگوں کو اس طرح کی خبریں پہنچا کر اور اپنا دھندہ اور اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے میں آپ کو اور واضح طریقے سے بات بتاتا ہوں کوئی شخص ہے جو کسی قبر پر جا کر مراقبہ کر رہا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ قبر میں سے ہاتھ نکلا اور اس نے مسافہ کیا اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس صحیح میں قبر کا ہاتھ نکلا ہے کیا پتہ کسی شیطان جن نے وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو اور اسے دھوکے میں ڈالا ہو اور اسے شرک کے اندر مبتلا کیا ہو کوئی اس کے پاس یقینی ذریعہ علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ کسی شیطان جن کی حرکت تھی یا یہ واقعیتاً کسی روح کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو یہی وجہ ہے کہ ایک چیز میں قطیت کے ساتھ جانتا ہوں میں ان چیزوں کے بارے میں نفی یا اس بات کے لیے حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی شخص کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے شیخ عبدالقادر جنانی روح کی روح سے رحمہ اللہ اب میں تو لا نصدق ولا نقذب ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تقذیب کریں گے لیکن ایک بات یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت متائی ہو یا ان کی طرف توجہ دلائی ہو یا ان کے اندر مشغول ہونے کا کی ہمیں رغمت یا ترغیب کی ہو یہ وہ نہیں ہے یہ دین کا موضوع نہیں ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ علیہ دا مسئلہ ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے یا حقیقت ہے یہ اپنی نگاہ پر مسئلہ ہے وہ علمی بحث ہوگی لیکن بہرحال یہ شئے وہ نہیں ہے جس میں دلچسپی لینا جس پر اعتماد کرنا کی بنیاد پر رائے قائم کرنا یہ در حقیقت یقینا اس راستے سے جدا راستہ ہے جو راستہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دکھایا یہ اس سے علیدہ ایک راستہ ہے جو راستہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ بات میں یقین کے ساتھ کہوں گا جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ میری نگاہ میں ان کا بہت بلند مقام ہے لیکن ان کی ایک رائے کے بارے میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ملی تاہم میں اس کی نفی بھی نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دی جاتی ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تنفیز اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کراتا ہے ایسے ہی یہ بھی گویا کہ ایک سیویل سرویس ہے قائدات کی اور اس کے کارندے اصل میں تو ہے فرشتے لیکن انہی میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی اور وہ بھی طبقے اسفل میں سب سے نجلے طبقے کے جو ملائکہ ہیں ان میں اولیاء اللہ کی ارواح کو شامل کر کے وہ بھی اس سیویل سرویس کا ایک جز بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی درسیز میں ان سے بھی کام لیتا ہے اب یہ ایک رائے ہے ان کی اور لیکن شہاہ ولیاللہ دیلوی کی ہے رحمت اللہ علیہ میں اس کی تقزیب نہیں کروں گا البتہ یہ کہ ان سے خطاب کرنے ان سے رجوع کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے روح شیخ عبدالقادر جیلانی مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے جہاں یہ کریں گے یہ شرک ہو جائے گا آپ کو کار نہیں سکتے لا تدعو معللہ احدا اس لیے کہ میں اس کے لیے دلیل یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھئے ملائکہ پر ہمارا ایمان ہے ملائکہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے کرامن قاتبین جو ہیں موجود ہیں ہر انسان کے ساتھ ہیں ہماری محافظت پر ہماری حفاظت پر بھی ملائکہ معمور ہیں ہم جہاں کہیں ہو وہ ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں پھر یہ کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے کتاب پڑھ رہے ہیں ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ نے خبر دیا صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ نے ہمارا گھیرہ کیا ہوا ہے اس وقت جیسے کہ حدیث صحیح ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ملائکہ جو ہیں ان کے گھر گھیرہ ڈال لیتے ہیں لیکن ہمیں ہرگز یادت نہیں ہے کہ ہم ملائکہ سے خطاب کریں کہ اے فلان فرشتے اور اے اسرافیل اور اے جبرائیل اور اے فلان یا اے وہ میرے فرشتے جو میرے حفاظت پر جو معمور ہیں مجھے اس مشکل سے نجات دلا دے یا میرا یہ کام کر دے جہاں یہ کریں گے وہ کفر ہو جائے گا شرک ہو جائے اسی طریقے سے اگر ارواح بھی ہیں ہوں گے ہمیں اسے انکار کرنے کے ضرورت نہیں وہ اگر ان کے اندر ان کے طبقہ اسفل میں شامل ہے تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا ہاں شرک وہ ہوگا جبکہ آپ ان سے استمداد کریں گے استعانت کریں گے استدعا کریں گے انہیں پکاریں گے ان سے دعا کریں گے تب آپ مشرک ہو گئے آپ نے شرک کے اندر قدم رکھ دیا لیکن مجرد علمی مسئلہ ہے کہ وہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہو ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب کی وہ رائے غلط ہو واللہ وعالم لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرا موقف اس میں ہوگا لا نصدق ولا نکذب اسی طرح کوئی روح سے کسی کی ملاقات ہو جائے رہا لا نصدق ولا نکذب لیکن ایک بات تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کیا یقین کا ذریعہ ہے کہ یہ اسی کی روح تھی یہ کسی شیطان نے تمہیں دھوکے میں نہیں ڈالا تم تو نہیں کہہ سکتے ویریفیکیشن کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں یہ ہے اور پھر دوسری بات کا کہی ہے کہ اس سے کوئی استدعا کرنا یہ تو در حقیقت دین کی جو سب سے بنیادی تعلیم ہے توحید اور توحید فی الدعا اور دعا کیا ہے وہ عبادت کا جوہر ہے لبے لباب ہے الدعاو ہوالعبادہ الدعاو مخل عبادہ تو اصل میں تو یہ پھر شرک فیل عبادت ہو جائے گا اس سے بچنا ہے باقی رہ گیا کہ علمی اعتبار سے کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں آپ دلیل کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں تو یہ جو میں ایک بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جنات کی رسائی بہت دور تک ہے ہم بڑے بڑے راکٹس سے جہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چونکہ ناری مخلوق ہے اور لطیف مخلوق ہے اس کی رسائی وہاں تک ہے یہ از قرآن ثابت ہے اور اس سماعے دنیا سے پھر ان پر مزائلز ٹھیکے جاتے ہیں یہ شہاب جو ہے شہاب الرسدہ گھات میں لگے ہوئے یہ مزائل فٹ ہوئے ہوئے ہیں اور جیسے ہی کوئی شیطان جن جو ہے وہ اس کے قریب آتا ہے وہ فائر کیا جاتے ہیں اور وہی ہیں کہ جو شہاب ساقیب ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مواقع پر آیا ہے نس قطعی کے طور پر آیا ہے لہذا اس کو تو ہمیں ماننا پڑے گا یہ تمام چیزیں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے ہمارے لئے نہ جنات کا معاملہ یہ ہے ممکن کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی چھپی ہوئی مخلوق ہے جن اسی لئے اسے کہتے ہیں جن کہتے ہیں اسے ہیں جو چھپی ہوئی شہے ہو جنین وہ ہے جو پیٹ میں ہے ابھی معلوم نہیں وہ جنین ہے جنت کہتے ہیں باغ کو کہ زمین چھپ گئی ہے وہ سبزے نے اسے اپنے نیچے چھپا لیا ہے اور ڈھاپ لیا ہے اس لئے اس کو آپ کہتے ہیں جنت یہ باغ ہے اس لئے کہ زمین جو ہے اس کی یہ چھپ گئی ہے تو یہ بھی ہمارے لئے ایک مخفی مخلوق ہے اب کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ کہ یہ جب کوشش کرتے ہیں غیب کی خبریں لینے کے لئے اور کچھ نہ کچھ تو جو بھی ملائکہ اس عالم میں آتے ہیں ان احکام کی تنفیز کے لئے ان سے تو کچھ اچک لیتے ہیں سوائے قرآن کی وحی کے جب بھی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا نزول ہوتا ہے اسی پارے میں سورہ جن آئے گی جس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آ جائیں گے جب بھی کتابِ الٰہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے خاص پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں جنات کے اوپر جو ہے بڑی پابندیاں لگ جاتی ہے کہ کوئی وحیبے سے نہ لے اڑے اور وحیع قرآنی فرض کیجئے کہ جبرئیل لے کر اتر رہے ہیں اور وہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ وحی نہیں پہنچی اور کوئی جن اس کو وہاں سے لے اڑے اور آ کر کسی کاہن کو سکھا دے اور وہ پہلے سے کہہ دے کہ یہ محمد کل یہ کہیں گے یہ وحی نازل ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ تو پورا کا پورا جو اس کی محفوظیت ہے وہ بھی ختم اور اس کی قطیت اور اس کا جو دلیل ہونے کا معاملہ ہے وہ بلکل مجرور ہو جائے لہذا جب بھی کبھی اللہ کسی رسول کو مبوس فرماتا تھا وہی نازل ہوتی تھی تو وہ پہلے شدید تر ہو جاتے تھے اور جیسا کہ سورہ جن میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے تو من بینے ہی و من خلفے ہی رسدہ کیا الفاظ ہے تو حفاظت جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے سامنے اور پیچھے سے یہ سورہ جن زیادہ دور نہیں ہے ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے سمائے دنیا پر گویا کہ سمائے دنیا تک تو ان کی رسائی ہے وہاں سے جب یہ غیب کی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ستارے جو ہے یہ ایسے سٹیشنز ہیں یہ ایسے مورچے ہیں کہ جن سے ان کے اوپر شہاب ساقب جو ہے ان کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور ان کو وہاں سے رپلس کر دیا جاتا ہے یہ لفظ ہے جو یہاں پر بیان ہوا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَا الدُّنْيَا بِمَسَابِيْحَا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلِّشْشَيَاتِينَ ان شیعاتیں جن کے لیے ان کو سنسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرَ اور ان شیعاتین جن کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے وہ دوزخ اور وہ عذاب بسم کر دینے والا عذاب یہ بھی ان کے لیے تیار ہے یہ تو ہے ان کی آقمت ان کے بعد میں آنے والا لیکن دنیا میں ان کی زندگی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے سماعے دنیا تک بھی ان کی رسائی کو روکنے کے لیے وہاں تک تو ہے لیکن یہ کہ وہاں سے خبریں وہ نہ لے اُڑے غیب کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبشت کیا ہے تو گویا کہ یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کا ایک فنکشن تو وہ ہے کہ جو ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کیا جگ مگا رہا ہے آسمان اور کیا خوبصورتی ہے زبائش ہے عرائش ہے وَلَقَزْزَيَّنَّا السَّمَادْ دُنیا بِمَسَابِحِ اور دوسرا فنکشن وہ ہے وَجَعْلْنَا هَا وُجُومًا لِلِّشْشَيَاطِينَ وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَزَابَ السَّعِيرِ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزِّقِ الحَكِيمِ